حدیث شریف میں شادی کرنے والوں کو فرمایا چار چیزیں دیکھو رشتہ لے کے جانا ہے نا کتنی چیزیں دیکھو پہلی چیز ایمان دوسری چیز حسن تیسری چیز مال چوتھی چیز خاندان دیکھو نیک لوگ ہیں یہ اونچ نیچ نہیں ہوتا کوئی کہے کہ جو اونچی ذات کا ہے نیچی ذات کا اسلام میں یہ نہیں ہے بری عادتوں والوں کو آپ لوگ نیچ کہہ دیتے ہیں نیچ قوم فرمایا ایمان کو ترجیح دو اور دنیا میں دوسری حدیث سننے رمضان میں آپ کو میں نے سنائی ہوگی اکثر دنیا میں سب سے اچھی چیز ایمان کے بعد جمع کرنے والی نیک بیوی ہے جو آپ کے ایمان کو بڑھائے گھر کے محول میں ایمان لائے اور ہمارا کیا حال ہے وہ ہمارے سامنے اور جی ایسی ہونی چاہیے اور ویسی ہونی چاہیے اب ہمیں اچھی لڑکیاں باپردہ نیک پسند نہیں تو میں نے یہ بات آئی اس لیے آپ کو بتائی ہے تاکہ آپ کو پتا چلے ہم لوگ غیروں سے جو شادیاں کر لیتے ہیں نتیجے میں ہمارے اندر وہ اگر کوئی پیر صاحب کی بیٹا ہے کوئی مولوی صاحب کا ہے کسی نیک کا ہے کوئی ہوں کسے باشد آپ کے ہاں فیس بک بھرا ہوا ہے آپ کے کتنے بڑے بڑے نام ہیں یہاں پر کوئی وکیلوں کے ہیں کوئی پتہ نہیں کس کس کے ہیں ان کی لڑکیوں نے غیر قوموں میں شادی کی مسلمان لڑکی کہلاتی ہے اور کافر سے شادی کی ہے آپ کے ہاں اکثر میں کیا کہوں فیس بک کھولو دیکھ لو اخباروں میں بھی آ جاتا ہے لوگوں کی زبان پر بھی آ جاتا ہے تو اس وقت چونکہ قانون نہیں تھا کہ نہیں ہو سکتی شادی تو حضرت لوت علیہ السلام کی وہ بیوی مراد ہے وہ اس دعا میں داخل کیوں نہیں ہوئی اس لیے کہ وہ اہل نہیں رہی ایمان کی وجہ سے وہ اہل نہیں رہی اور وہ قوم کے کام کو برا نہیں سمجھتی تھی اللہ فرماتا ہے سم دم مرن ال آخرین حضرت لوت علیہ السلام اور ان کے جو گھر والے تھے بیوی کے سوا ان کو بچا لیا اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا دوسروں کو اونچی کہیے گا اب یہ جو بات میں نے کیا ہے کہ وہ اپنی قوم کے گناہ سے دیکھ رہی تھی قوم جو گناہ کر رہی تھی وہ اس سے ناراض نہیں تھی تو گناہ پر راضی ہونا بھی گناہ ہے گناہ پر راضی ہونا بھی گناہ ہے آپ یہ کہہ دیں کہ ہمیں کیا نہ یہ جو جملہ ہے یہ غلط ہے ہمیں کیا ہم جہاں تک پہنچ رکھتے ہیں ہم پیغام حق پہنچائیں گے یہ ہمارا ذمہ ہے ہمیں پتہ ہے صحیح معلوم ہے تو ہم اگلے کو سمجھائیں گے بتائیں گے کوئی نہیں مانتا سننے کے بعد یہ تو نہیں کہے گا نا کہ مجھے کسی نے سمجھایا نہیں تھا تو ہمارا ذمہ ہے آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پہنچاؤ میری طرف سے پہنچاؤ بھلے سے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو ایک جملہ ہی کیوں نہ ہو پہنچاؤ تو ہم نے یہ نہیں کہ نہیں ہمیں کیا پڑی ہے کرتے رہیں جو مرضی بعض معاملات میں رشتے ناتوں میں ہوگا لیکن جہاں پتہ ہو کہ دین کے خلاف ہو رہا ہے اور میں جانتا ہوں وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو مجھے پہنچانا ہے حق بات کو اور اس میں شرمانہ انداز اچھا ہو انداز لٹھ مارنے والا نہیں ہے جہاں سمجھانا کہتے ہیں نا جہاں مرم لکنی ہوتی ہے وہاں مرم جہاں چیرہ لگانا ہو وہاں چیرے والا انداز ہر جگہ ایک جگہ یہ جیسی بات نہیں ہوتی کہیں ڈانٹنا بھی پڑتا ہے تو بات پہنچانی ہے حق بات کو خود بھی سمجھنا ہے سمجھانا بھی ہے اس میں استثناء اگزمشن نہیں ہے کہ نہیں جی وہ کرتے رہے ہیں ہمیں کیا بڑی ہے ہم کیا جانے جی ہر کوئی اپنا جواب دے گا تو میں نے بھی تو جواب دینا ہے آپ کو میں نے یہ روایہ سنائی تھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو ایک بستی کو الٹ دو اپسائیڈ ڈاؤن اوپر کا حیثہ نیچے کر دو نیچے کا اوپر لے آو گما دو بستی الٹ دو فرشتوں نے عرض کی یا اللہ اس بستی میں تیرا ایک نیک بندہ ہے اس نے کبھی گناہ نہیں کیا کوئی گناہ نہیں کرتا بڑا نیک ہے فرما اس کو بھی الٹ دو یا اللہ اس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا فرما اس کو بھی الٹ دو یا اللہ اس کو بھی فرما اس کے سامنے گناہ ہوتا ہے اور وہ روکتا ٹوکتا خاموش رہتا ہے اب آپ سن رہے ہیں جی ہمیں کیا ہمیں کیا پڑی ہے یہ سن لیں اس کا جواب دے رہا ہوں میرے آپ کے سامنے شریعت کے خلاف ہو رہا ہو تو ہمیں روکنا ہے ہاتھ سے روک سکتے ہیں ہاتھ سے روکیں زبان سے کہہ سکتے ہیں کہیں اور اگر ان دونوں میں بھی ہمارا چارہ نہ ہو اتنے بے بس ہوں تو دل سے گناہ کو گناہ سمجھیں برائی کو برائی سمجھیں اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہاتھ سے روکنا حکومت والوں کا کام طاقت زبان سے کہنا علماء کا جاننے والوں کا عام عوام جو بس نہ رکھے ویسے اتجاج کر لیں گے بجلی کا میٹر غلط ہو گیا بل زیادہ آ گیا اتجاج دین کے بارے میں اتجاج کیوں نہیں کرتے پوچھ رہا ہوں آپ سے تو جہاں کرنا ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ اس سے بری و ذمہ ہو سکتے نہیں تو وہ راضی تھی کہ قوم برائی کر رہی ہے تو وہ اس کو برا نہیں سمجھتی تھی مددگار تھی تو یاد رہے کہ بیوی گھر والوں میں اہلِ بیت میں بلکل شامل مگر ایمان نہ ہو تو پھر اس کو وہ حصہ ملتا اب جہاں پھر بات آئی ہے وہ کر دوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو ہم سید کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سید یہ پہ زبر نہیں ہے یہ کے نیچے زیر ہے سید سید نہیں ہے سید جو لفظ قرآن میں جیسا آگیا اب اس کے خلاف نہیں قرآن میں سید کا لفظ ہے تو سید ہی کہنا ہے سید کہتے ہیں سید کے معنی سردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں دھیان سے سنیے گا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہو اس کے عقیدے کبھی بھی کفریہ نہیں ہو سکتے کفریہ نہیں ہو سکتے اور اگر کبھی ایسا ہے عقیدے اس حد تک خراب ہے کہ بات کفر تک پہنچی ہوئی اور سید کہلاتا ہے ضرور کہیں گڑھ بڑھ ہوگی وہ اصلی نسلی نہیں آچھا اب دوسری بات سن لیں آپ کہیں گے شیعہ بھی بہت سے سید کہلاتے ہیں دوسرے عقیدے والے بھی سید کہلاتے ہیں اگر کوئی وقتی طور پر آپ کو ایسا نظر آرہا ہے شیعہ ہے یا دوسرے عقیدے کا ہے اور اس کے عقیدوں میں وہاں تک بات گئی ہے لیکن اے وہ اصلی سید اس کو توبہ کی توفیق ملے گی اس کو توبہ کی توفیق ملے گی اور اگر سرکش ہو جائے گا تو اس کو پھر اس نسب کا کوئی فائدہ سید ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اب میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتا میں کوئی ٹھیکے دار نہیں ہوں میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے لیکن میں جو حدیث شریف ہے مانتا ہوں دل و جان سے حضور صلی اللہ علیہ و سلم کی صحیح اولاد دوزخ میں نہیں جائے گی مانتا ہوں صحیح ہوگی دوزخ میں دنیا میں ان کے عمال کی وجہ سے جو گرفت ہوتی ہے پریشانیا ہوتی ہیں وہ سب کیوں قانون سے وہ مستثنہ نہیں ہے کہ ان کے لیے شریعت کا قانون نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کوئی اگر جرم کیا تو جو دوسری کی سزا ہے اس کی بھی سزا ہے اس کے باوجود جو اصلی سید ہے میں نے ان کے لیے آپ کو بتایا وہ اس درجہ بدعقیدہ نہیں ہوں گے کہ بات کفر تک چلی جائے ہو سکتا وہ سید کہلاتے ہوں اور نہ ہو لیکن اگر اصلی ہے تو ضرور توبہ کر لے گا کیچڑ میں گر جائے ہیرہ کیا گر جائے ہیرہ جانتے نا قیمتی ہوتا کہاں گر جائے تو وہ آپ کہیں گے کیچڑ میں گر گیا لیکن کیچڑ سے نکال کے دھوئیں گے پھر ہیرے کا ہیرہ ہے یا نہیں سمجھ آئی بات تو یہ یاد رکھیں تو جو بھی ایمان کے لحاظ سے یا عمل کے لحاظ سے خراب ہوگا وہ اہل میں نہیں ہوگا میرے دوستو اور بزرگو وہ بیوی چونکہ قوم کے گناہ سے بھی راضی تھی اور اس کو ان کی مدد بھی کرتی تھی ان کی مددگار تھی تو اس لیے اس کا ذکر اللہ نے فرما دیا اللہ اجوز ان فی غابرین وہ ایک بوڑی تھی اور اس کا ذکر بھی دیکھ لیں کس طرح ہوا جبکہ دوسرے مقامات پر نبیوں کی وہ بیویاں جو ایمان والی ان کا ذکر قرآن میں آیا تو وہ کس انداز میں یہاں اس کو بڑیا کہ الگ کر دیا گیا تو جو ایمان والا نہیں ہے وہ عزت والا آپ نے میرے ساتھ مل کے نہیں کہہ دیا ہے میں نے کہا کہ جو ایمان والا نہیں وہ عزت والا نہیں آپ نے کہہ دیا لیکن مجھے بتائیں ہمارے ہاں اب عزت قیدہ کیا ہے نہیں پوچھتے حال کیا نہیں پوچھتے عمل کیا دیکھتے ہیں اس کے باوجود تو عزت ہے تو ایمان سے ہے عزت ہے تو جو اصلی عزت ہے وہ ایمان سے ہے حدیث شریف میں آتا قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا لوگ بروں کی عزت کریں گے ان کے شر سے بچنے کے لیے مجبور ہوں گے ان کے سامنے ایسے پیش آئیں گے جیسے اس کو عزت دے رہے ہیں کیونکہ یہ ہم پر مسئیبت نہ ڈالے ہم اس کے شر سے بچیں اور آج کل ایسا نظر آ رہا ہے یا نہیں اس کا مطلب ہم قیامت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں تو ہمیں ڈرنا جائے اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے قوم لوت کا عمل اس کو قرآن نے بھی حدیث نے بھی سخت برا کہا اور اس پر بہت سخت عذاب آیا آج بھی مسلمان جج ہو اس کے سامنے یہ اگر مقدمہ جائے کہ یہ شخص ہومو ہے مرد مرد کے ساتھ برائی کر رہا ہے تو قاضی کو چاہیے سخت ترین سزا دے تاکہ دوسرے ڈریں اور اس گناہ سے کوئی مرد بھی اپنی عورت کا غلط استعمال نہ کرے